السلام علیکم جیتا جناب کیسے ہاں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے یہاں تو جناب بنا رہی ہوں احش کے لیے ایک پوٹیٹو کہلے کے فرائز کہلے یہاں نے نیو ریسپی ڈرائے کر رہی تھی میں تو دوسری طرف میں بنا رہی تھی کھانا اور کھانے کے لیے میں نے یہاں پہ مسالہ جو ہے مطلب پیاس وغیرہ ڈال کے وہ میں رکھ دیا تھا اوپر اور چکن آل رسٹ فریز تھا تو وہ نکال کے رکھا تھا پانی میں دوسری طرف آلو جو ہے وہ میں نے چھیل کے وائل کرنے کے لیے رکھے رہے تھے مسالہ آلموسٹ بھولنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں میں مسالے کو پریشر لگا رہا تھا تو میں کچھلو ساتھ آپ لوگوں کو یہ دکھاتے چلوں کہ میں آج میں آرہی ہوں یہ پوٹیٹو کے کٹلس کہلیں پلٹو فریز کہلیں کہ میں نے وائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا اور میش کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں میرے اس کو تھوڑا در تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو اس میں نمک مرچ اور ہرہ دنیا یا ہرہ پیاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں نے بیچ میں کون فلوڈ ڈالا تھا اور اس کو بس بات اس کی شیپس دے دی تھی کیونکہ موسا بھی کھا لے گا تو اس کے میں نے اس کو بداؤٹ اینی سالٹ اور سپائسز کے بغیر جو میں نے فرائی کیا تھا اور بڑھنے کے بعد اس کی کچھ شکل اس طرح تھی اور باشش اللہ بہت زبردست تھا ایزی سنیکس تھے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہم لوگ کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ سنیکس جو ہے وہ بنا رہی تھے ساتھ ہماری شام کی جو ہے وہ چائے ریڈی تھی اور وہ لیڈی تھی اور بچوں کے لیے اور اپنے لیے جو ہے ہم لوگ نے سنیکس بنا لی تھے دوسری طرح جو ہے آلو شوربہ جو ہے آج وہ بنا رہی تھی آپ کو بتا کھانے کے ٹائم پر بالکل سمجھ نہیں آتی کیا بناو بنانے میں تو اتنا ٹائم ہی لگتا لیکن صرف یہ کہ سوچنے میں بہت ٹائمز آئے ہو جاتا ہے کہ کیا بنائیں کیا بنائیں تو دن بس پتہ ہو تو جلدی سے بنا لیتا بندہ اور نہ سوچ میں ہی گزر دن دوسری طرح جناب جنت کو بڑھا رہی تھی میں اور جنت نے اپنا کام almost study کی رہا تھا اور یہ موسا کے کھلونے جو ہیں وہ یہاں پہ تھے اور as usually ٹی وی دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے شام ہو ٹی وی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے ٹی وی کی جان چھوڑ دے پڑھائی کے معاملے میں تھوڑا یہ ہے کہ چلکود کر کے پڑھتا ہے لیکن پڑھ لیتا ہے بہارا ٹی وی راز میں جائے گی دوسری طرح موسا نے جو ہے وہ حجل بچائی ہوئی تھی فل ٹائم تب تک اس نے crawling نہیں چھوڑنی ہے اور پکڑ کے چلنا نہیں چھوڑنا تب تک اس نے ایسے ہی ہماری بازویں دوڑنی ہیں جناب کھانا ریڈی تھا اس کے بابا وغیرہ آگئے تھے دادا وہ بھی آگئے تھے اور میں آلماسٹ روٹیاں بنانے لگی تھی دوسری طرح ہم لوگوں نے بنایا تھا ساگ تو یہ ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھ لیا تھا اب اس کو نیکس دے ہم لوگ مطلب سردی ہمار رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ نیکس دے جو ہے اس کو فرائے کر وہ وائل کر کے تو وہ بنائیں گے اور ہم بھی بنا رہی تھی گاجر کا حلوہ بس کھوئے گی کبھی ہے اس میں کھوئے ہم لوگوں نے کہا دیا تھا تو وہ بس آیا نہیں تھا جس سے منگویا تھا اس نے کہا تھا جی آج کا دن ٹھہر جائے آپ کل آپ کے طرف میں بجھوا دوں گا کھوئے کھوئے ڈال کے ایک دفعہ اس کو بس بھوننا تھا اور یہ اس کے بابا کے فرائمائش پر میں نے بنا رہے تھے میٹے سلائس کیونکہ کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی ہلکی پھل کی دیز آپ کو بتائیں میٹھا چلتا ہے اور جناب اس کے بعد یہ موسا جو ہے سنین آئی رہی تھی لیکن تنگ بہت کر رہا تھا بس جناب آج کے بطے سردیاں دن چھوٹے ہیں اور دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کام میں اور ان کے ساتھ کرنے میں ٹائم جو ہے وہ اسے زائے ہو جاتا ہے بس تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا بڈوک اچھا لگے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے تینکیو